سٹارٹ کرتے ہیں perfect continuous اب تک ہم simple present present continuous and present perfect tense پڑ چکے ہیں perfect tense کو آپ recall کیجئے تو آپ کو یاد ہوگا کہ present perfect tense میں helping verb has اور have کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں perfect continuous tense کو learn کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ یہاں perfect اور continuous no no tenses کو اس وے میں کمائن کیا جائے گا helping verb has اور have کا استعمال کیا جائے گا اور جیسا کہ continuous tense میں verb اپنی ing form میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں بھی verb ing form میں ہی استعمال کیا جائے گا ہاں helping verb has اور have کے ساتھ جو addition کی جاتی ہے وہ addition ہے been perfect continuous میں استعمال کیا جاتا ہے has been have been اور verb ing form میں استعمال کیا جائے گا like continuous tense کہ جیسا continuous tense میں ہم verb کو ing form میں use کرتے ہیں تو یہاں perfect continuous میں بھی verb کی ing form استعمال کی جائے گی جبکہ helping verb has been اور have been کا use ہوگا present perfect continuous ایک ایسے action کو describe کرتا ہے جو ایک certain time سے ہوتا چلا آ رہا ہے a certain period of time پہ یہ action start ہوا اور ہوتا چلا آیا ایسے action کو بیان کیا جاتا ہے with the help of present perfect continuous تو certain period of time کو describe کیا جائے گا with the help of sins and for sins and for میں کیا difference ہے یہ ہم example سے دیکھتے ہیں کہ کہاں ہمیں sins کو use کرنا ہے اور کہاں for کو use کرنا ہے اگر یہ کہا جائے کہ میں دو سال سے school میں teaching کرتا رہا ہوں دو سال سے ایک certain time بتایا گیا کہ دو سال سے کرتا رہا ہوں ہاں ہوں سے ہم یہ idea لیتے ہیں کہ یہ continuous tense ہے اور کرتا رہا ہوں کرتا چلا آ رہا ہوں تو یہ i have been اب been کی ایڈیشن ہے اور verb you have teach اپنی ing form میں استعمال کیا گیا ہے i have been teaching at the school اب جو two years کو ہم describe کریں گے کہ میں دو سال سے پڑھاتا رہا ہوں تو یہاں for کا use کیا جائے گا دیکھئے for two years sins اور for میں کیا difference ہے اب simple بات آپ یہ سمجھ دیجئے if it is not clear اگر یہ time period ہمیں clear نہیں ہے کہ which two years اب یہ جو two years ہیں یہ کون سے والے two years ہیں اگر years کی بجائے ہمیں کوئی سال کو نمبر میں بتایا جاتا تو یہاں sins کا استعمال کیا جاتا اب چونکہ اس کو specific نہیں کیا گیا ہمیں numbers میں وہ years نہیں بتائے گئے اب یہ two years ہیں یہ کوئی سے بھی two years ہو سکتے ہیں it is not clear تو یہاں use کیا جائے گا for کا تو یہی difference ہے sins اور for میں یہاں for کا استعمال کرتے ہوئے یہ sentence اسی طرح سے translate کیا جائے گا i have been teaching at the school for two years وہ دو گھنٹے سے novel لکھ رہا ہے لکھتا چلا آرہا ہے دو گھنٹے سے تو اس کو بھی translate اسی rules پہ کریں گے he has been writing a novel for two hours چونکہ یہ two hours clear نہیں ہے اگر کوئی time mention کیا جاتا کہ 12 o'clock 11 o'clock تو یہاں ہم sins کا use کر سکتے تھے چونکہ یہ two hours ہے it is not clear which hours اب یہ کون سے والے hours ہیں یہ clear نہیں ہے تو یہاں ہم for کوئی استعمال کریں گے اس rule کو follow کرتے ہوئے یہ sentence کی translation اس طرح سے ہوگی he has been writing a novel for two hours یہ مارا بہت ہی common اور favorite ایک sentence ہے کہ صبح سے بارش ہو رہی ہے اب بارش صبح سے ہو رہی ہے اور ہوتی سے لیے آرہی ہے تو اس sentence کو بھی perfect continuous میں ہی describe کیا جائے گا it has been raining since morning on the clock ہمیں specific time نہیں بتایا گیا but ایک time کو mention کر دیا گیا کہ morning time سے صبح سے بارش ہو رہی ہے تو یہاں ہم sins کا use کر سکتے ہیں sins کا use کرتے ہوئے اسے translate کیا جائے گا it has been raining since morning اور اگر یہ question کیا جائے کہ بارش کب سے ہو رہی ہے کب سے بارش ہو رہی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے translate کریں گے how long has it been raining یہاں since اور for کا use نہیں ہے but still it is perfect continuous next دیکھئے mr hawk has already been working there تو یہ sentence بھی آپ کو یہاں اسی لیے بتایا کہ although یہاں since اور for کا use نہیں ہے but still it is perfect continuous کہ ایک certain period of time سے وہ کام کر رہے ہیں اور کرتے چلے آرہے ہیں اور پہلے سے ہی وہاں پہ کام کر رہے تھے تو اس کو perfect continuous میں ہی describe کیا جائے گا mr hawk has already been working there کہ وہ already وہاں کام کرتے رہے ہیں اور کرتے چلے آرہے ہیں اب وہ کب سے کر رہے ہیں it is not mentioned یہاں بھی since اور for کا use نہیں ہے لیکن یہاں پہ کوئی confusion کی ایسی بات نہیں it is still perfect continuous ضروری نہیں کہ ہم ہر سگنٹس میں since اور for کا use کیا جائے still یہ perfect continuous ہی کہلائے گا اور اسی میں ہی translate کیا جائے گا دیکھئے a strong wind has been blowing all day کہ پورا دن بہت تیز ہوا چلتی رہی mean کہ وہ ایک time پہ start ہوئی دن کے آغاز میں start ہوئی اور چلتی ہی رہی although there is no since and for یہ sentence میں نے اسی لئے آپ کو دکھائے کہ اگر since and for نہیں ہے لیکن ایک action a certain period of time start ہوا اور وہ ہوتا چلا آیا تو اس کو perfect continuous میں ہی translate کیا جائے گا اور یہ اسی طرح سے translate ہوگا strong wind has been blowing all day all day long بھی لکھا جا سکتا ہے کہ پورا دن تیز ہوا چلتی رہی وکی ایک لمبے راستہ بھاگتا رہا اب وہ بھاگتا چلا گیا ایک بہتی long way تو اس کو بھی describe کریں گے وکی has been running a long way کہ وہ بہتی long way ایک لمبے راستے پر بھاگتا چلا گیا یہاں بھی sensor for کا use نہیں ہے but it is perfect continuous dance ریکل پورا دن music بجاتا رہا اب وہ پورا دن بجاتا رہا بجاتا چلا گیا تو یہ بھی perfect continuous میں ہی translate کیا جائے گا اور اس کی translation یوں ہوگی ریکل has been playing music all day there is no use of since and for اب یہ all three sentences یہ جو sentences یہ examples آپ کو دکھائی گئی ہیں اسی لیے کہ یہاں since or for کا log نہیں ہے but کہ complete sense دے رہی ہیں ایک ایسا action جو کہ کسی ایک time پہ start ہوا certain period of time اور ہوتا چلا گیا اس سے has been have been اور verb کی ing form کے ساتھ ہی translate کیا جائے گا since or for کی یہاں ضرورت نہیں ہے still it is perfect continuous dance تو یہی بھن ایک اور موافی ہے کوئی کسی کریں dés� چی کریں